بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بیک می چینل اکرام ہربل ٹیوب تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پرگننسی کنسیو ہونے کی علامات کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واج کرنا ہے بغیر سکیپ کیے اکثر خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ مجھے پریڈز کے سولہ دن بعد یا پنرہ دن بعد سے لے کر پچیس دن کے اندر اندر ہلکی پھلکی سی بلیڈنگ ہو جاتی ہے اکثر خواتین کو اس لئے معلوم نہیں ہوتا کہ کیونکہ ان کی شادی کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہوتا کچھ خواتین ان تمام علامات کے بارے میں جانتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو اکثر چیک اپ کرتی رہتی ہیں کیونکہ اصل میں یہ ہلکا پھلکا سا بلڈ کا آنا یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کو واضح نشانی کیوں سمجھا جاتا ہے احمل کی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آگے چل کر اس کی تفصیلات کے ساتھ آپ کو اگہ کرنے جا رہا ہوں تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واج کرنا ہے اگر آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل اکرام حربل ٹیوب پر پہلے دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ اکھڑے بیل والے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی نئی انفارمیٹک ویڈیو آپ کو مل سکے بہ آسانی اور ویڈیو کو لائک آپ نے لازمی کرنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانی تو سب سے پہلے اصل میں یہ سپورٹنگ کیا ہوتی ہے اس بلڈ کو کیا بولتے ہیں اصل میں اس بلڈ کو امپلوارٹیشن بلڈ کہتے ہیں یہ کب ہوتی ہے یہ حمل ٹھہر جانے کی واضح نشانی ہوتی ہے یہ حمل ٹھہر جانے کے بعد ہوتی ہے یہ ان خواتین کو پتا چلتا ہے جو اپنے آپ کو ہر ماہ کے اندر اندر چیک کرتی رہتی ہیں جن خواتین کی شادی کو زیادہ ٹائم ہو چکا ہوتا ہے ان کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوتا جن کی شادی کو زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو یہ بلڈ کیا ہوتا ہے اس کا کلر کیسا ہوتا ہے اس کا کلر جو ہوتا ہے ہیز سے مختلف ہوتا ہے اس کا کلر کلیجی جیسا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ براؤن بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے امپلوارٹیشن بلیڈنگ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے اندر ایک فرٹائل ہو کر یوٹرس کے اندر آ کر یوٹرس کی وال کے ساتھ چپک جاتا ہے اور اس وقت آپ کو یہ بلڈ ہوتا ہے تو اس بلڈ کو امپلوارٹیشن بلڈ کہتے ہیں تو یہ بلیڈنگ آپ کو سولویں دن سے لے کر اکیسویں دن کے اندر اندر ہو سکتی ہے جب آپ کو امپلوارٹیشن بلیڈنگ ہو جائے تو آپ کو اپنی صحت کی مکمل کیر کرنی ہوتی ہے آپ کو مکمل بیٹ ریسٹ کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا کام کر لیں جس سے آپ کو مسکیرج ہونے کا خطرہ ہو کیونکہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو معلوم تو ہوتا ہے کہ پریگننسی جوہنا ہمیں ٹھہر گئی ہے وہ پرہیز نہیں کر پاتی جس سے ان کا جو حمل ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے ان کو مسکیرج جیسے حمل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو اس لیے آپ کو احتیاط کرنا ہوگی جب آپ کو پریگننسی ٹھہر جائے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند دے تو ویڈیو کو لائک منٹ شیئر ضرور کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیں ملتے ہوگی ی